پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سورت ابراہیم کی آیات اور آپ جانتے ہیں کہ سورت ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں ہے اور آپ کے سینہ منور پر نازر ہوا اور آپ کے لسان ربو پر سے جاری ہوا یہ بالکل سچا اور برحق کلام ہے اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورتوں میں کسی مقام پر کوئی ایک دعویٰ فرماتے ہیں اس دعویٰ پر دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل دو طرح پیش کرتے ہیں ایک دلائل آفاقی ہوتے ہیں اور دوسرے دلائل انفسی ہوتے ہیں دلائل آفاقی کا مطلب وہ ہے کہ جو اس کائنات کے جس کا تعلق ہے اور دلائل انفسی وہ ہے جو انسان کے اپنی نفس اور ذات کے ساتھ تعلق ہے تو گویا کہ ایک دلائل آفاقی ہے دلائل انفسی ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ دو کٹیگری بنتی ہیں اس کے ایک دلائل نقلی اور ایک دلائل عقلی تو دلائل نقلی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی پیش کرتے ہیں دلائل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین یا عمم سابقے کے حالات و واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل عقلی یہ پھر دو قسم کی ہیں ایک دلائل انفسی ہیں اور دوسرے دلائل آفاقی ہیں دلائل انفسی کا مطلب ہے کہ جس کا انسان کے ذات اور نفس کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ دلائل انفسی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور دلائل آفاقی انسان کے باہر کی جتنی دنیا ہے یہ جو دنیا ہے کائنات آفاق جو نظر آتا ہے آسمان و زمین کا ان کو لے کر اللہ تبارک و تعالی دلائل پیش کرتے ہیں پھر دلائل آفاقی دو قسم کی ہیں ایک جو سماوی ہیں دوسرے ارضی ہیں یعنی آفاقی میں سماوی ہوں جن کا عالم فلکیات یعنی عالم آسمان سماوات کے ساتھ تعلق ہے اوپر کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے آسمان سے اوپر کی دنیا ان کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکیر کرتے ہیں اور دلائل پیش کرتے ہیں اور جو ارزی کا مطلب ہے جو زمین کے جو ماحول کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ دلائل ارزی ہیں دلائل ارزی پیش کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوے کو ثابت فرماتے ہیں دلائل اقلی پیش کرتے ہیں دلائل اقلی پیش کرتے ہیں پھر دلائل اقلی میں جو کبھی آفاقی پیش کرتے ہیں آفاقی کے اندر جو ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ کبھی سماوی ہیں کبھی عرضی ہیں انفسی ہیں تو اِن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کو ثابت فرماتے ہیں کئی تذکیر بھی ایام اللہ کرتے ہیں کئی تذکیر بھی اعلیٰ کرتے ہیں اس انداز سے تو اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعوے فرمایا صداقہ قرآن کا اور اس میں جو تین دلائل نقلی پیش کی ہیں تین دلائل نقلی پیش کی ہیں گویا کہ پہلے جو ہے واقعات کو سامنے رکھ کے جو ہے اس دلائل پیش کی اور سات جو ہے سیمن یہ دلائل اقلی پیش کی ہیں ان میں بعض جو آفاقی ہیں اور بعض انفسی ہیں وہ دلائل اقلی سات دلائل اقلی پیش کی ہیں تو چنانچہ اس میں بھی اسی طریقے سے دلائل دیتے چلے آ رہے ہیں اور آج جو بائزقال ابراہیم سے یہ دلیل نقلی نمبر تین پیش کر رہے ہیں دلیل نقلی نمبر تین اور تفصیلی پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کی چھے دعائیں ذکر کی ہیں آپ نے چھے دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں لہذا فرمایا وَإِذْقَالَا عِبْرَاہِم اور جس وقت کہا ابراہیم نے یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت کہا ابراہیم نے کیا کہا پہلی دعا رَبِّ جَلْ حَازَ الْبَلَدْ عَامِنَا اے رب کر دے اس شہر کو امن والا اس شہر کو امن والا کر دے یعنی وہ مکہ تل مکرمہ حال ہے کہ اس وقت شہر نہیں تھا اور یہ بات اس پر تفصیلی گفت کو میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ اس وقت شہر نہیں تھا گوہ ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی ہیں حاضر بلد عامنہ میں دو دعائیں کی ہیں ایک دعا یہ کر دی اس جگہ اس مقام کی بلدیت کی دعا کر دی یا اللہ اس کو شہر بنا دے یہ تو جنگل بے آب ہو گیا جنگل ہے بالکل ویران جنگل ہے یا اللہ اس کو ایک آباد شہر بنا دے تو گوہ ہے کہ ایک دعا اس کی بلدیت کی کیا حال ہے کہ اس وقت بلد نہیں تھا اس وقت جنگل تھا بلکہ اس وقت جو کیا تھا آپ آپ کی بیوی اور بچہ کوئی بھی نہیں لہٰذا اس وقت بلد کہنا تو اس وقت بلد تار نہیں آپ کی کہنے کے اندر دعا تھی کہ یا اللہ یہ جو بے آب ہو گیا جنگل ہے اس کو شہر بنا دے میری نسل اولاد یہاں آباد ہونی ہیں اب جنگل بیاب ہو گیا کہ اندر کہاں بیٹھے گی تو اس کو شہر بنا دے تو دیکھو بلدیت کی دعا کی دوسرا آمنہ پھر آمنیت کی دعا کی شہر بھی ایسا آمن والا ہو شہر ہو اور بد آمنی ہو تو شہر تو اور زیادہ خطرناک ہے لوگ جو ہے اس سے بہتر جنگل میں رہنا پسند کریں گے کہ چلو اتنی بد آمنی جو ہے دریندے جنگل کے نیٹ کریں گے جتنے انسان کرتے ہیں انسان جب دریندہ بنتا ہے تو دریندے پناہ مانگتے ہیں انسان جب شیطنت پہ اترتا تو شیطان پناہ مانگتا ہے اس لئے گوہ ہے کہ آپ نے بلدیت بھی مانگی اور آمنیت بھی مانگی اور اللہ نے دونوں قبول کر لی شہر بنایا تو ایسا شہر بنایا کہ سبحان اللہ ساہی دنیا شہروں کا مرکز بن گیا اور آمنیت آتا کی تو ایسی آمنیت آتا کی کہ سبحان اللہ انسان تو انسان وہاں پر رہنے والے پرندے اور جانوروں کو بھی آمن نصیب ہو گیا اور ایسی حرم مکہ قائم کر دی کہ آپ کبوتر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس کبوتر کو شکاری جگہ پر شکار کرتے پھرتے ہیں وہ کبوتروں کو آپ جو ہاتھ نہیں لگا سکتے بیلکہ ان کو دانے ڈالتے ہیں آنائی ڈالتے ہیں تو گوہ ہے کہ وہاں پر تو ایک جون اور چونٹی تک محفوظ ہو گئی ایسا آمن والا تو آمنیت انسانوں سے گزر کے ایک اہیوان اور حشرات تک پہنچ گئی کمال کر دیا تو لہذا یہ دعا آپ نے مانگی دوسری دعا وَجْنُبْنِ وَبْنِيَّ اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اَن نَعْبُدَ الْاَسْنَام اس بات سے کہ ہم پوجے مورتوں کو پوجے مورتوں کو تو گوہ ہے کہ بت پرستی سے مجھے بھی بچا کے رکھنا اور میری اولاد کو بھی اور ظاہر ہے کہ خود تو تو ظاہر پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے لیکن پھر بھی دیکھو یہ جو اپنے آپ پر اعتماد نہیں اللہ کی ذات پر اعتماد کہ پھر بھی پناہ مانگے یا اللہ کسی قسم کے شرک سے مجھے بچا کے رکھنا یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے اور ہماری حالت ہی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے دیندار ہو جائیں تو ہم تو شرک دعا بھی نہیں کرتے یا اللہ مجھے شرک سے بچا کے رکھنا سوچتے ہیں دعا بھی مانگنے کا نہیں سوچتے نہیں بھئی پیغمبر نے مانگی کہ اللہ بچا کے رکھنا یہ وہ مورتیوں کو پوجھنے سے کچھ پتہ نہیں یہ تو خدا کا فضل و رحمت ہوتی ہے کہ استقامت کے ساتھ توحید پر قائم رکھے اس لئے ووجنو بھی و بنیہ اور جب وہ میری اولاد کو اور اولاد کی مانگ لی کیوں کہ پتہ ہے کہ آگے نسل در نسل سبی کے لیے خیر مانگ کے چلے گئے لہذا لکھا ہے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً جو صحیح سلسلہ ان کا چلہ آ رہا تھا یقیناً اللہ نے ان کو بچا کے رکھا تو دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو ان نابد الاسلام اس بات سے کہ ہم پوجے مورتوں کو یعنی بوت پرستی سے بچا پھر اس کے بعد درمیان میں جملہ موترزہ کے طور پر فرمایا ہے ربی انہنہ اضللنہ کسیرم من ناس اے رب انہوں نے گمراہ کیا یعنی گمراہی میں ڈالا بہت لوگوں کو یعنی جو لوگ جو ہے یہ بوت پرستی میں پڑے تو یہ بوت اور یہ جو ہے ان کی ویسے لوگ گمراہ ہو گئے گمراہی میں پڑے گئے کسیرم من ناس بہت لوگ فمن طبیعہ نی فرمایا کہ سو جو تیرے رستے پر چلا یعنی جس نے میری پیروی کی تو فینو من نی سو وہ تو میرا ہے جس نے پیروی کی میری تو وہ تو میرا ہے ومن آسانی اور جس سے میرا کہنا نہ مانا مطلب وہ بوت پرستی میں پڑا تو فینک غفور رہیم سو تو بخشنے والا مہربان ہے تو وہ تیری بخشی و مہربانی ہے کہ تیرا کام ہے تو اس کو بخشے یا نہ بخشے لیکن یہ ہے کہ تو غفور رہیم ہے تو کوئی یہ نرم گوشہ ابن عیم علیہ السلام کے اندر یہ ایک جو ہے ایک کیفیت تھی کہ آپ ہر ایک کے لئے اتنے ہمدر تھے کہ بے شک دعا کر رہے ہیں کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے جس نے نہیں کی تیری نافرمانی کی شرک میں پڑا ہے تو یا اللہ اب تو غفور رہیم ہے تو خود ہی بخشے سامان بنا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہدایت اتا فرما دے دیارہ شرک چھوڑ کر توحید پہ آئے گا تو آپ کی بخشی متوجہ ہوگی تو گویا ہے کہ اس بخشش اور رحمت کے اندر ان مشرقین کے لئے توحید کی دعا کر دی یہ ہے تو فرام ومن آسانی جسے میرا کہنا نہ مانا فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ فَشَكْتُو تو سوتو بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں تک دو دعائیں ہوئیں اس کے بعد تیسری دعا رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِ رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْزُرِّيَتِ آج یہاں سے آج کا سبق شروع رہا ہے کہ رَبَّنَا اے رب اِنِّي أَسْكَنْتُ میں نے بسایا ہے اَسْكَنْتُ میں نے بسایا ہے مِنْزُرِّيَتِ اپنی ایک اولاد کو مِنْزُرِّيَتِ مِنْ نے آکے بتا دیا باز اولاد یعنی ایک اولاد یا نہیں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل زبیع اللہ کو وہاں آباد کیا بِوَادِين میدان میں میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں غیری زیزرین کہ جہاں کھیتی نہیں ہے کھیتی باڑی دارے اُس زمانے کے اندر کھیتی باڑی ہی کہ دریسے قسم پر معاش ہوا کرتا تھا لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے خدا کو یاد کرتے تھے اچھا کہاں بسایا اِنْدَا بَيْتِكَ الْمُحَرَّم تیرے محترم یعنی حرمت والے شہر کے پاس تیرے محترم یعنی حرمت والے شہر کے پاس جو ہے میں نے اپنی ایک اولاد کو بسا دیا تو ربنا اے رب ہمارے لیقیم السلام بسایا کیوں ہے اس کی علت بیان کر رہے ہیں یہ اسکان اسکان کی علت بیان کر رہے ہیں غرض بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں بسا دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نہیں بے آب ہو گیا وادی کے در کیوں بسایا آپ نے وہاں کیوں اٹھارا دیا اس لیے لیقیم السلام اے ہمارے رب اس لیے میں نے بسایا ہے تاکہ قائم رکھے نماز کو عزیز طلبہ اور طالبات ناظرین و حاضرین اس نکتے کو نوٹ کیجئے کہ ابنہیم علیہ السلام نے کوئی غرض بیان نہیں کی کہ میں نے اپنی اولاد کو آج جیسے ہوتے ہیں میں نے امریکہ بھیج دیا اپنا بچہ کیوں یار پیسے کمائے ذرا گھر وار بنائے پلازہ بنائے زندگی بسر کے آرام سے یار میں نے بچے کو جائے فلان ڈگری کروا دیئے یار تاکہ اپنی روٹی چلائے اپنا کھان سارے ہم دنیا کی سوچتے ہیں ابنہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بارے میں صرف ایک بات کر رہے ہیں لیقیم السلام تاکہ تیری نواز قائم کریں اس سے اندازہ کریں کہ نماز کا قیام کتنی اہم چیز ہے اور یہی مقصد احیات ہے کہ نواز اگر اولاد آپ کی نماز قائم کرنے والی ہو گئی تو پھر آپ کو روٹی کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے پھر روٹی کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو اللہ تبارک وطالعہ کا ہو گیا اور سچے طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو گیا تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کو بھوکا نہیں ماریں گے کیونکہ اس نے احیال الفلا یعنی کامیابی کا راستہ اختیار کر لیا کیونکہ احیال الصلا کیونکہ نماز کی طرف آ گیا ہے تو اس نے جو کامیابی کا راستہ اور اس فلا جو ہے وزر نے کہہ دیا فلاہ دنیا اور فلاہ آخد فلاہ دارین اس نماز کے اندر ہے تو دیکھو ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکتے کی بات کی لیو قیم و صلی اللہ تیرے اس گھر کے قریب میں نے اس لئے آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کریں اس میں ایک یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اپنا گھر بار مسجد کے قریب لینا چاہیے مسجد کے قریب گھر بار لینا چاہیے کیونکہ زیرہ کہ آج دنیا کے اندر جہاں بھی گھر ہیں مسجد ہیں ان کے قریب گھر خریدیں کیونکہ یہ مسجد جو ہیں وہی جو بیت محرم بیت مکرم یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بیت اللہ اسی کی شاخے ہیں اسی کے زمن میں یہ سب بیت اللہ اللہ کے گھر ہیں تو لہٰذا اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس آباد کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں لہٰذا اشارہ دے دیا کہ آج کوئی بھی مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ کوشی یہ کرے کہ اپنا گھر مسجد کے قریب خریدے تاکہ وہ خود اور اس کی اولاد نماز پڑھنے والی بنیں اگر مسجد سے دور ہوں گے خاصہ امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر اگر آپ مسجد سے دور ہیں تو پھر تو نہ خود آپ کو خیال آئے گا نماز پڑھنے کا نہ بچوں کو آئے گا لیکن مسجد کا بالکل پڑھوس میں گھر ہوگا تو آپ کو بچوں کو نہیں تو کمسک آپ کو خیال آئے گا کہ چلو یار میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ لوں معزین کی آزان ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھا کہ بچے بھی جو امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر کتنی آزاد محل میں رہتے ہیں تو جب وہ پانچ وقت میں نمازیوں کو جاتے آتے دیکھیں گے اور جمعہ کے اندر آتے جاتے دیکھیں گے تو وہ بھی موقع دیکھ کے سوچیں گے چلو یار نماز مسجد میں جا کے پڑھ لوں اور اگر مسجدیں اتنی دور ہو کے لوگ آج کی جو امریکہ یورپ کے اندر جب مالدار ہو جاتے ہیں پہاڑی پہ گھر بناتے ہیں اوہ اونچے ہل کے اوپر ہاں جی وہ فلاں میئر کے پڑھوس میں گھر ہے ہمارا فلاں پریزنٹ کے پڑھوس میں گھر ہے فلاں پریزنٹ جو وہاں رہا کرتا تو اس کے پڑھوس میں فلاں بہت بڑا سیلیبریٹی اس کے پڑھوس میں گھر لیا ہے فلاں جو وہ بہت بڑا جو ہے پلہر ہے جو وہ فلاں جو وہ باس کی بال کا بڑا پڑھوس اس کے پڑھوس کے اندر میں تو جو وہ تیس ملین کا گھر لے لیا ہے یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں نہ وہ صدر نے رہنا ہے نہ میر نے رہنا ہے نہ مکانوں رہنا ہے رہنا ہے تو اللہ کا نام رہنا ہے لہٰذا مسجدوں کے قریب اور لوگ سوچتے ہیں یار مسجدوں کے قریب گھر لیں گے یار پانچ وقت کی نمازیں ہیں یار چھوڑو یار رہن دو خام خدور اچھا ہے جو ساری دنیا کے باپ ہیں یعنی ان کو جائے ساری قومیں ساری سوسائٹی ہیں سارے مذہب ان کو بالاتفاق اپنا امام مانتے ہیں امام الناس کا مقام انہوں نے دیکھو بنیاد کہاں سے ڈالی کہ لیقیم السلات کہ میں نے یہ بے آبو گیا جنگل کے اندر اپنے عباد کو آباد کر دیا تیرے گھر کے پاس کیوں لیقیم السلات تاکہ تیری نماز قائم کریں اس لئے عزیز طلبہ طالبات ناظرین حاضرین یہ بڑی اہم بات ہے مسجدوں کے قریب گھر لو فجل افیدت من ناس اور سو رکھ بعض بعض یہ لوگوں کی دل کہ مائل ہوں ان کی طرف تاویلیں یعنی لوگوں کی دل ان کی طرف مائل ہوں مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت اور ملاتفت اختیار کریں اور بیت اللہ کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر یہ موجود ہیں بیت اللہ کے پروس میں رہنے والے ہیں تو یعنی دور رہنے والوں کے دلوں کو بھی ان کی محبت سے بھر دے ان کے دلوں کے ان کی طرف مائل کر دے فجل افیدت من ناس سو رکھ بعض یہ لوگوں کی دل کہ مائل ہوں یعنی جھکتے رہیں ان کی طرف ورزقوں من السمرات اور روزی دے ان کو میووں سے سمرات میووں سے ان کو روزی دے اب حالانکہ وہاں پر تو حالت یہ ہے کہ وہاں تو پھل پروٹ اکتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سال آپ کسی وقت بھی مکہ مدینہ میں چلے جائیں وہاں پر کوئی پھل ختم ہوتا ہی نہیں ہر دنیا کا پھل وہاں موجود آپ کو نظر آتا ہے بھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ خود اس علاقی کے اندر وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے اوپر خود بتا دیا کہ بیوادیں غیر زی ذرین کھیتی باڑی وہاں ہوتی نہیں ہیں لیکن آپ دیکھ کے پوری دنیا کے پھل وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ دلوں کو لوگوں کی دلوں کو ادھر متوجہ کر دیا ہے اور لوگ جہاں تیجارتی سمان وہاں پہنچا رہے ہیں اور وہاں رہنے والے ما شاء اللہ ان کو اللہ نے ایسا نواز دیا ہے کہ وہ جناب رقم دے دے کہ جناب سمن دے دے کہ جب وہ پھلوں کو خریدتے ہیں اور کھانے پینے کے سمان پورا سال وہاں بے بہا موجود اس لئے فرمایا کہ ورزخوں میں سمرات اور روزی دے ان کو بیووں سے لالوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ تو سمرات مانگے پھل مانگے کھانا تو مانگا نہیں کھانا پینا تو مانگا نہیں یہاں تو پھل مانگے ماکولات مانگتے کھانا پینا یہ سمرات مانگ رہے ہیں پھل لہذا پھل فرور بہت جاتے ہیں وہاں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھل عام طور پر پھل تفقوں کے لئے کھائے جاتے ہیں تفقوں تفقوں کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسے تلزز کے لئے کھائے جاتے ہیں پہلے بقیدہ کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد اب یاو جا فروٹ چاٹ لیاو ذرا یار لو یا پھل کٹو لیجی اب آپ آم نوش فرمائیے آجی اب یہ کلے کھائیے پھل آ جاتے ہیں اب کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے تو جو چیز بعد کے کھانے کی ہے اس کو جب منظور کر لیا تو پہلے والا تو آٹومیٹکلی منظور ہو گیا اور اگر پہلے والا منظور کرتے تو بعد والے کا منظور ہونا تو ضروری نہیں ہے تو کمال یہ ہے کہ دیکھو سمرات مانگ کے آپ نے کیا کمال کیا آپ نے معقولات آٹومیٹکلی منظور کروا لیے کیونکہ سمرات تو کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں جب کھانے کے بعد کی چیز منظور آپ کے لیے ہو گئی تو کھانا تو آٹومیٹکلی منظور ہو گیا اب وہی ہے کہ وہاں کیا مکہ اور مدینہ میں کیا صرف پھلی ملتے ہیں اللہ ایک سے ایک کھانا دنیا امریکہ اور یورپ کی بڑی بڑی کمپنیاں کھانے پینے کی وہ چاہتے کہ وہاں ہمارا میکڈانرو کھل جائے ہمارا کی ایف سی کھل جائے ہمارا فلاں کھل جائے ہماری فلاں چین فرنچائز ہو جائے تو وہاں آپ دیکھو دنیا بھر کے پیزے دنیا بھر کے برگر اور دنیا بھر کے کھانے پہنچے میں انڈین اور ایشین اور پاکستانی فوڈ وہاں جگہ جگہ ریسٹورن تو دیکھو یہ دعا کا اثر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے اندر انسان جس ذہانت اور اقلبندی کا کام کرے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ کم الفاظ میں زیادہ منظور ہو جائے یہ ہے کمال تو دیکھو وہاں پر فرمایا کہ ورزق من السمرات کہ روزی دے ان کو میووں سے تو مطلب کہ سمرات جب پاس کروا لیے وہ جب پاس ہو گئے تو اس سے پہلے کھانا پینا آٹومیٹکلی پاس ہو گیا کیونکہ سمرات کا نمبر تو معقولات کے بعد آتا ہے لال لوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں مطلب ہے کہ وہاں میری اولاد اور میرے آل جب وہاں پر رہیں گے وہاں لوگ ان سے محبت بھی کریں گے وہاں پر کھانے پینے کی بھی خزانے ہوں گے تو وہ تیری عبادت بھی کریں گے اور عبادت کر کے تیرا شکر کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وادین غیرزی زرین کی حالتی ہے کہ اس کو تُو نے بلدن آمینہ بنا دیا ایسا شہر بنا دیا کہ دنیا میں ایسا شہر نہیں ہے تو اللہ اللہم یشکرون تیرا شکر کریں تو اللہ اللہم یشکرون کا تعلق جو ہے وہ لیقیم السلاة کے ساتھ بھی ہے کہ نماز قائم کیوں کریں کیا شکر کے طور پر کہ نماز کا قیام اثر میں شکرانے کے لیے ہے اس میں یہ اشارہ کر دیا کیوں اس لئے کہ نماز پڑھ کے آپ کیسی مزید انعام کیا منتظر نہ ہو یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی دکان نہیں چلتی ہم تو پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا نہیں یہ اگر نمازیں پڑھنے کے بعد مزید آپ پر اگر الطاف کریمانہ نہ ہو تو آپ سمجھے کہ اللہ کا حق ہے کیونکہ نماز پہلے کی already the new name تو کا شکر ہے ہمیں دو وقت کی روٹی دی کہ کمر سیدھی ہے کہ آج قیام میں کھڑے ہیں دو گنڈ پانی کے دیئے کہ ہمیں ہوش آواز ہے ہم نماز میں کھڑے ہیں ہمیں یہ جسم و جان دیا اور یہ صبح شام کے سانس دیئے چلنے پھرنے کی قوت دی تو بے مانگے اللہ نے یہ جسم و جان کی خوبصورتی اور اندر کے کمال دیئے ہیں یہ خود already اتنی نعمتیں ہیں ہم اس نعمت کا اثر میں شکر کرتے ہیں اس نعمت کا شکر کرتے ہیں تو نماز پڑھنا اثر میں پہلی کی دیئے ہوئی نعمتیں یہ جسم و جان اور خاص طور پر انسانیت کے مکرم مقام کے اوپر فائز اللہ نے ہمیں جو کر دیا ہے یہ سارا اس کے شکر کے طور پر پانچ ٹیم نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں تو چوبیس گھنٹے ہر لمحہ ہمارے اوپر ہے یہ سانس ہر وقت لے رہے ہیں ہماری آنکھیں ہر وقت دیکھنے کے قابل ہیں کان ہر وقت سننے کے قابل ہیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک چیز اور کھانے پینے کے معقولات ملبوسات اور یہ مسکونات کی اتنی نعمتیں ہمیں تو چوبیس گھنٹے سجدے میں پڑے رہنا چاہیے چوبیس گھنٹے لیکن اللہ کے لطف و عنایت ہے اس نے ہمارے چوبیس گھنٹے نہیں لیے کہ آپ چوبیس گھنٹے پاس عبادت کریں کیونکہ پہلے کی اتنی نعمتیں تمہیں دے رکھیے اسی کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے ہمیں چوبیس گھنٹے میں سے اللہ صرف پانچ وقت لے لیے پانچ پانچ وقت لے لیے اور پانچ وقتوں میں بس نماز پڑھ کے شکریہ آدھا کر دو اور وہ پانچ وقت میں ایک نماز کا بھی صاحب لگائیں ایک نماز دس منٹ کی اگر ہم پڑھیں اور یہ دس منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں وانہ ہماری نمازیں دو ڈھائی تین منٹ کی ہوتی ہیں فرشتے ابھی ریجسٹر کھول ہی رہے ہوتے ہیں ہم فارغ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار ادھے پڑھ بھی لی کے نہیں یہ تو ایک میں ایسے لطیفے کے طور پر یہ حالت ہماری نماز کی اتنے فارغ جاتے ہیں کہ فرشتے بیجارے ریجسٹر کھولتے ہی رہ جاتے ہیں اور ابھی لکھنے ہی نہیں ہوتا کہ جناب صاحب ٹوپی جیب میں ڈال کے نکل لیں کیونکہ نمازوں کے بعد دعا تو مانگنی نہیں ہوتی نا ہم نے کیونکہ دعا میں بھی پانچ منٹ لگتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی جو ہے وہ محرومی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکے خدا خوش ہو گئے اب دینے کے لئے اللہ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کے نکل لی یہ اللہ کی بے عدوی توہین بھی ہے اور آپ نے اپنی نماز بھی ناقص کر لی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی آپ نے اس کے بعد نہیں مانگی اور نکل لی اس لئے بھائی اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیں ہاتھ اٹھا کے نماز پر دعا مانگا کرو گرگڑائے کرو کیونکہ دعا یہ تو دعا و مخل عبادہ عبادت کا مغز یہی ہے نماز پوری پڑھ لی اب اس کے بعد آپ شروع کریں اللہ سے مانگنا اللہ تو عطا کریں گے مانگنے ایک ٹائم اٹھ کے چلے گا بارل تو خیر اس پر تفصیلی گفت کو پھر کبھی کروں گا اب کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں شکر ہے یہ نماز اصل میں پہلے کی نعمتوں کا شکر ہے چوبیس گھنٹے نماز پڑھنی چاہیے تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ان میں سے ایک نماز دس منٹ کی لگائیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں کتنے منٹ پچاس منٹ پچاس منٹ کے اندر آپ کی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں گھنٹہ بھی پورا نہیں اور باقی سارے کے سارے ٹوئنٹی تھری گھنٹے اللہ نے ہمیں دے دیئے اب کھاؤ پیو سو سیر سپٹے کرو کسی بھی جائز کامے لگے رہو اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے کماتے رہو دکانیں کھولتے رہو لیکن پانچ وقت میں اللہ کو سجدہ دیتے رہو تاکہ اورڑی جو نعمتیں تمہیں ہیں اور مزید آگے دے رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ اللہ کی طرف سے مزید احسان ہے جیدے اس کا شکر اور پھر اس کے بعد اس روحانی نعمت یعنی نماز کے ساتھ پھر اس کے مادی نعمتیں مادی نعمتیں جو ہے یہ سمرات معقولات ملووسات مسکونات یہ دے رکھے ہیں پھر آفیدہ تم من الناس لوگوں کے جو قلوب مائل کر دیئے محبت کرتے لوگ اہل مکہ سے محبت کرتے لوگ اہل مدینہ سے محبت کرتے لوگ ان اللہ کے گھر کے پڑوسیوں سے تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالی دلوں میں ڈالتے ہیں تو مانوی نعمتیں اور مادی نعمتیں جو اورڑی تمہیں دے رکھی ہیں یہ ایسے اسی کا شکرانہ ہے کہ تم سجد دو نماز پڑو لاللوم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں یہاں تک یہ تین دعائیں ہوئیں چوتھی دعا ربنا انکا تالو ما نخفی وانون اے رب ہمارے تو تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں جو دکھا کر کرتے ہیں تو تو جانتا ہے کیونکہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وما یقفاء اللہ منشہی اور مخفی نہیں ہے اللہ پر کوئی چیز اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو گوہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و رحمت کو بتا دیا فی الاردی والا فی السماح زمین میں نہ آسمان میں تو زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے گوہا کہ بتا دیا کہ اللہ کن جزوات کے ساتھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ان کیفیات کی ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں ان سے تو ہی واقف ہے یہ ہماری صرف عبارات نہیں ہیں بلکہ اندر کیفیات بھی ہیں عبارات کو تو کانوں والے سن بھی سکتے ہیں آنکھوں والے ہماری اس کیفیت کو بظاہر دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کیفیات جو ہمارے قلب کے اندر چھپی ہوئے ہیں اس کو کون پہچانے گا اے اللہ تو ہی پہچانتا ہے تو ہی پہچانتا ہے آپ وہ جو چھپی ہوئے جو میری کیفیت ہے جو درد ہے جو میری چاہت ہے کہ آلے دعا کو قبول کر واقعی یا اللہ اس جو ہے بے آب ہو گیا جنگل کو تو ایسا بلدے آمن بنا دے کہ ایسی بلدیت نظر نہ آئے دنیا میں اور ایسی آمنیت کی نظر نہ آئے یا تو وہ ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی کیفیات کا نام دعا ہے دعا حقیقت میں عبارات کا نہیں وہ کیفیات کا نام ہے اندر کی کیفیت اندر کیتنا استرار اور تڑپ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی جلدی اس دعا کو قبول کرتے ہیں اس کی بات فرمایا کہ الحمدللہ اللہ اللہ ذی وحب علیہ علیہ القبر اسماعیل و اسحاق اب حضرت عبراہیم علیہ السلام شکر کر رہے ہیں لالوں میں یشکرون کہا نا کہ تاکہ وہ شکر کرنے والے بنیں اور پھر اپنا عاملی طور پر شکر پیش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تُو نے مجھ پر جو انعامات کیے ہیں اس کا میں برمنہ اظہار کرتا ہوں شکر کا برمنہ اظہار کرتا ہوں تُو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی کہ جو موقع اولاد کا نہیں ہے وہ تو ویسے انسان کی فنا کا وقت ہے قبر میں جانے کا وقت ہے اس وقت میں آپ نے اولاد دے کے گوہ کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دی یا اللہ تیری لطف و عنایت ہے اس پر شکر کر رہے ہیں شکر اللہ کا جس نے وحب علی بخشا مجھ کو بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل بخشا اسماعیل دیا وہ اسحاق اور اسحاق اب وحب علی وحبہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہی سے عطا ہوتی ہے انسان کے مادی اسباب کا اس پر کوئی دخل نہیں ہے ہاں مادی اسباب اختیار کرنا اس کا یہ مکلف ہے لیکن اولاد اس مادی اسباب اختیار کرنے سے پیدا ہو عطا ہو یہ ممکن نہیں وہ خاص وحبی اللہ کی وحبی اور نصرت کے ساتھ ہی وہ عطا ہوتی ہے اس لئے وحبہ کلف استعمال فرمایا اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں گوہ ہے کہ اس کے درجہ ہے وہ اس انداز سے سوال کیا ہے کہ استفامی انکاری کے تم نہیں پیدا کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں کیا تم کھیتیاں اگاتے ہیں یا ہم اگاتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں نہیں نہیں تم نہیں اگاتے تم تو بیج ڈالتے ہو پانی دیتے ہو روشی دیتے ہو بس اس زمین میں سے بیج کو اگا دینا یہ اگا دینا یہ ہمارا کام ہے اس لئے تو یہ حقیقت وحب تو یہ اولاد اللہ کی رحمت اور نصرت سے ملتی ہے کسی کا اس میں داخل نہیں ہے اس لئے وہ لوگ جہالت کرتے ہیں کہ جناب شور بیویوں پر کہ جناب تیرے اولاد نہیں ہو رہی کیوں اولاد نہیں ہو لہٰذا تجھے طلاق دے دوں گا تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یا تیرے بیٹا کیوں نہیں ہو رہا تو بیٹا پیدا کیوں نہیں کر دی تین بیٹیاں ہو چکی ہیں اگر یہ چوتھی بیٹی ہوئی تو پھر تیرے طلاق دے دوں گا یہ صبح شام کے قصے ہیں لیکن ان نالائک کو پتا نہیں کہ وہب علی کہ یہ تو اللہ کی خاص وہبی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو جو چیز عطا کرے وہ عطا کرتا ہے یہاں تک اس میں سنف میں بھی انسان کو اختیار نہیں ہے اگر اختیار ہوتا تو انسان تو دنیا کے اندر جائے اسی ذابطے کے ساتھ اولادیں پیدا کرتا اگر تین بیٹے ہیں تو تین بیٹیاں پیدا کرتا ایسا نہیں ہے کسی کو بالکل اولاد نہیں ہے کسی کو بیٹے ہی بیٹے ہیں کسی کو بیٹیاں بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں والا بیٹوں کے لیے ترستا ہے بیٹوں والا بیٹی کے لیے ترستا ہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں اس کا مطلب ہے یہ انسان کا اپنا اختیار اس میں نہیں ہے اور پھر انبیلس دو بیٹیاں چار بیٹے ہیں چار بیٹیاں ایک بیٹا ہے اس طریقے سے تو گویا کہ یہ کیا مطلب یہ غیر متوازم بظاہر ہمیں کیفیات نظر آتی ہیں اور جبکہ انسان دنیا میں بظاہر کوشش کرتا ہے کہ ترتیب سے چلے دو بیٹے دو بیٹیاں پیدا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاص وہبی نعمت ہے یہ اللہ جس کو جس ترتیب سے عطا کرے وہ عطا کرتا ہے لہذا اس کے اندر جائے نہ شور کا کوئی قصور ہے نہ بیوی کا کوئی قصور ہے نہ شور کا کوئی کمال ہے نہ بیوی کا کوئی کمال ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے مہتہت اس کے مشیعت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس قسم کی جہالت جو ہے کرنا یہ ہماقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو نہ جاننا ہے شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق کہہ رہے کہ پہلے اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام حضر حاجرہ علیہ السلام کی جو ہے بطن سے پیدا ہوئے اس کے بعد حضر سارا علیہ السلام کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے تو گویا کہ یہ دعا کی شکرانہ کیا اور یہ بھی کہہ دے کہ اللہ پہلے سے بھی تُو نے میری دعاوں کو سنا ہے اور مجھے تیری نعمتیں ملی ہیں اب یہ بھی جو میں دعائیں کر رہا ہوں یہ دعائیں بھی یقیناً تُو سن رہا ہے اور یقیناً تُو مجھے قبولیت کا بھی اشارہ عطا فرما گویا کہ یہ بشارت بھی مانگ رہے ہیں اس کے بعد پانچویں دعا اب یہاں پھر غور کیجئے ناظرین حاضرین عزیز طلب اور طالبات کہ آپ آنگے رہے ہیں رب جعلنی اے رب میرے اجعلنی مقیم السلات کر مجھ کو کہ قائم رکھو نماز پھر نماز کی بات آگئی اور آج جو ہے بہت سے نالاکت ہے یا نمازیں ہی پڑھ دے رہو کر یہی کوشنا نمازیں ہی پڑھ دے رہی ہے اللہ اکبر اگر تُو نمازیں ہی پڑھ دے رہی ہے والے ہو جاتے تو پھر آپ کو کوئی غم ہی نہ رہتا تو اسی نمازیں پڑھ دے رہی ہے والے ہوئے نہیں چوبی گھنٹے نمازیں ہی پڑھئی ہے ہاں پڑھو تم پڑھ کے دیکھو پھر تو تمہیں کوئی غم ہی نہیں رہ گا بھائی تم مزاک اڑھا رہے نماز کا تم اپنے آپ کو بڑے بیزی شو کر دے یار کمپنی چلائیں دکان چلائیں یہ نماز ہی پڑھ دے رہی ہے مولی صاحب تُوزہ نمازیں داکھی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں پڑھ کے دا دیکھو چوبی گھنٹے نمازیں آسمانوں زیریز کے نہ اترے زمین خزانے نہ اگلے لیکن ہم تو وہ کرنے والے بھی نہیں ہر وقت نمازیں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں اس لئے یہ فبتی اڑھانا یہ اپنے دین و ایمان کو خراب کرنا ہے یہ نماز تو حقیقت ہی زندگی کے نماز ہے باقی یہ مادی اور مادی مانوی نیمتیں خدا کیسے آپ پر نشاور کہلے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا تو دیکھو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الناس ہیں جن کی امامیت کا انکار نہ یہود کرتے ہیں نہ نصارہ کرتے ہیں نہ ہندو مت کرتے ہیں نہ مجوز کرتے ہیں نہ زرتشت کرتے ہیں یا پارسی کرتے ہیں دنیا کی کونسی قوم ہیں جو ان کو امام نہیں مانتی ہر قوم سوسائٹی مذہب ان کو امام مانتا ہے او امام الناس جو ہے وہ کیا دعایں مانگ رہے ہیں نماز اس لئے اللہ کے گھر کے پڑوس میں اولاد رکھی اللہ تاکہ تیری نماز پڑھنے والے بنیں اور آگے کہہ ربی جالی مجھے بھی یا اللہ نماز ہی بنا حالانکہ خود تو پیغمبر ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے تبھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے امام اور سارے انبیاء کے کمالات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں اور ختم نبوت کا تاج لے کے آئیں وہ کیا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں جو علیت قررت وعینی فصلہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں جس پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو جو پیغمبر آزم ہیں سارے پیغمبروں کا امام تو بعد کے سارے پیغمبر تو سوائے نماز کے کسی طرح نگائی نہیں اٹھاتے تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کوئی چیز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی نماز بنی آپ نے نہ جنت کا ذکر کیا نہ آپ نے بحیشت کا ذکر کیا نہ حر و قصور کا نہ دنیا کی خیر مادی نعمتیں تو کیا نعمتیں ہیں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ذکر کیا تو کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آج ہم اپنے ولادوں کو دیکھ کے کہتے ہیں میرے پتر میری اکھان دی ٹھنڈک یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا ہے یہ فلان چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈا ہے لیکن نبی نے سب چیزوں کے نفی کر کے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا کہے آج اگر ہم یہ قیفیت پیدا کر لیں کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا بن جائے تو بس یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اتنے بے چین ہوتے کہ وقت آئے اور نماز ہو بلال آزان دے کے مجھے راحت پہنچا اللہ حق پر کیا بات ہے اے بلال آزان دے کے مجھے راحت پہنچا جب آزان دے گا آزان کا مطلب نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لئے بلا رہے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں جیسے آزان ہوگی مجھے راحت ملے گی اس راحت کو حاصل کرنے کی میں آنکھوں کو ٹھنڈا کروں جلدی آزان دے کے مجھے راحت پہنچا اور آج ہماری حالت کہ آزان ہو جائے ٹی وی پہ آزان ہو جائے ٹی وی بند یار بند کر دو بند کر دو جب آزان ہو جائے پانچ منٹ بعد کھولنا پھر ڈرامی کی دوسری قیستہ آئے گی یار نماز کا وقفہ بریک یار آزان ہو جائے بند کر دو نہیں بھائی بہت سے شیر کے بچے وہ اپنے جو اس کے علارم پہ لگا لیتے ہیں آزان وہ آزان شروع ہوتی تو فورا بٹن بند کر دیتے ہیں بھائی سن لو بھائی لگا دیا تو ٹھیک ہے آپ کو اطلاع مل گیا پورا اللہ و اکبر تو پورا ہونے دو ہاں بے شک جو ہے وہ اس کا علارم کے طور پہ تو لگتی ہے لیکن وہ انسان جو بیل کے طور پہ بھی لگاتے ہیں لوگ آزان لگا دیتے ہیں وہ جائز نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اس میں آزان کی توہین ہے تو خیر تو کہنے کا مست ہے وہاں بھی نواز مانگ رہے ہیں کہ رب جال لی مقیمہ صلی اللہ اے رب میرے کر مجھ کو قائم رکھو نماز و من ذریعتی اور میری اولاد میں بھی یعنی میں بھی نمازی بنوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھنے والی ہو ربنا و تقبل دعا اے رب میرے قبول کر میری دعا کو میری دعا کو قبول کر لے کیونکہ قبولیت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا کتنی بڑی بات یہاں تک پانچ دعائیں ہوگی اب آخری اور چھٹی دعا مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب بخش مجھ کو مجھ کو بخش والی والی دعیا میرے ماں باپ کو دیکھو اس میں اشارہ کر دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے بخشی مانگو کیونکہ نماز اللہ کی پہلی نعمتوں کا شکر اور اپنی کتائیوں کی مغفرت بس یہ نماز کی بنیاد یہی ہے نماز کا خلاصہ کہ پہلی سے نعمتوں کا شکر ہے نماز اور اپنی کتائیاں جو شکر کی نتیجے میں اپنی کتائیاں جو انسان کر رہا ہے نعمتوں کے نتیجے میں تو فرمائے اس پر جو ہے وہ استغفار ہے مغفرت مانگ رہا ہے یہ نماز کا خلاصہ کہ رب نغفر لی اے ہمارے رب بخش مجھ کو والی والی دعیا میرے ماں باپ کو والی المومینہ اور سب ایمان والوں سب ایمان والوں کو یوم یقوم علی صاحب جس دن قائم ہو حساب جس دن قائم ہو حساب تو گو ہے کہ آخرت بھی اللہ سب کی بخشی کر دینا اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ والی والی دعیا ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میرے والدین کی بخشی فرما جبکہ ان میں والدہ کی بخشی میں تو کوئی سوال نہیں کیونکہ وہ ایمان پر تھی لیکن والد کے بارے میں والد کے بارے میں تو کانٹروورشر مسئلہ ہے کہ وہ ایمان پر تھے کا نہیں وہ مشرق تھے جب تب ہی وہ چھوڑ کر جو ہے وہ آگئے بلکہ وہ بتراش تھے وہ تو بناتے تھے تو ابراہیم علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر آ گئے تھے تو یہاں پر بھی یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ میرے والدین کو بخش اصل میں اس میں ایک اشارہ یہ ہے اصل میں یہ اس وقت کی دعا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ان کو اس بات کا علم نہیں کہ جب وہ میرا باپ جو ہے وہ ابھی بھی شرق پر قائم ہے اور اس کے بعد توحید کو استیار کر گیا یعنی ان کا ایمان ان پر مخفی تھا اور آپ کو یہ اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ بخش نہیں ہوگی آخرت میں دنیا میں شرق بری چیز ہے پتہ نہیں آخرت میں اللہ کیا بخش ہو جاتی وہ شرق مشرق کی آپ کو اس کا تفصیل علم نہیں تھا اس لئے آپ نے ولی والدیہ کہہ دیا دونوں کو شامل کر دیا کہ میرے والدین کی بخشی فرما اور ایک مطلب یہ کہ آپ کو یہ علم تھا کہ وہ مشرق کی بخشی نہیں ہوتی لیکن آپ نے یہ کہہ کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشی فرما والدہ تو ایمان پر تھی لیکن والد کے بارے میں کہہ دیا یا اللہ اس کی بھی آخرت میں بخشی فرما اشارہ یہ کر دیا کہ یا اللہ آخرت میں بخشی توحید کی بنیاد پر ہوتی ہے تو یا اللہ دنیا میں ان کو شرق سے توبہ عطا فرما اور توحید پر قائم کر تاکہ آخرت میں ان کے لئے بخشی کا فیصلہ ہو جائے جیسے میں نے بتایا تھا جب بعد کی چیز منظور کرا لی جائے تو پہلے کی چیز آٹومیٹیکلی اس کے اسباب قائم ہو جاتے ہیں جب آپ یہ آخرت کی بخشی ان کی منظور کروالیں گے تو پھر دنیا کے اندر آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالی ان کو ایمان اور توحید عطا فرما دیں گے تو آپ نے اس امید پر کہ یا اللہ ان کی بخشی فرما مطلب دنیا میں یا اللہ ان کو شرق سے توبہ عطا فرما اور توحید پر قائم ہو تاکہ آخرت میں آپ ان کی بخشی کر دیں یہ آپ کی وہ نرم دی دی آپ غیروں کے ساتھ اتنی آپ کی التعفی کریمانہ تھے تو اپنے والدین کے لئے کیوں ہی دعا کریں گے اس لئے آپ نے یہ دعا کی رب نغفل لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو میرے ماں باپ کو ولی المومینہ سب ایمان والوں کو تو گویا کہ للمومینہ میں اپنی آل اولاد بھی شامل ہیں وہ میں ذریعتی جو تھا آل اولاد بھی اس میں شامل ہیں جو جو بھی ایمان والے ہیں اولاد ہے آل ہے آگے نسلوں کی نسلیں ہیں یا اور دوسرے جو ہے جو ہے اہل ایمان ہے سب کے لئے دعا ہوگی یوم یقوم علی صاحب کہ جس دن قائم ہوئی صاحب تو یہاں تک آپ نے چھے دعائیں فرمائیں اور چھے دعائیں مکمل ہوئیں اس کے بعد وَلَا تَحْسَبَنُ اللَّهُ غَافِلًا کہہ کے تخویف اخر وی آخرت کا ایک خوف دلائے جا رہا ہے